جے ماتا کی بہت سارے بھگت کہتے ہیں کہ ہمارے دیپک میں شیر بنا ہے اس کا کیا عارت ہے جب ہم ماں کے کسی بھی روپ کی ارادنا کرتی ہیں تو شیر کیا کرتی بنتی ہے اس کا کیا کارن ہے کہ کہتے ہیں کہ ماں پاروتی تپسیا کر رہی تھی تب شیر وہاں کر بیٹھ گیا اس پرتیشہ میں کی جب وہ اٹھیں گی تو وہ ان کو گرہن کرے گا وہ بہت بھوکھا تھا پر وہ بھی ماں کی ہی طرح جیسے ماں کئی یگ تک تپسیا میں لین رہی شیر بھی ان کے ساتھ لین رہا اور ان کی آبھا کی وجہ سے نہ اس کی مرتی ہوئی اور جیسے ہی ماں نے آنکھیں کھولی تو اس کی بھی پرتیشہ کو ایک تپسیا کا عشرواد دے کر ماں نے کہا کہ آج کے بعد تم میرے واہن بنو گے اس لئے ماں درگا ویشنو ماتا پاروتی کے الگ الگ روپ ماتا جو ماتا کالی کی بھی ارادنا کرتے ہیں تو ان کے دیپک پر بھی شیر بنتا ہے ایسا نہیں ہے کی نہیں بنتا بلکل بنتا ہے کیونکہ یہ سبھی ماتا پاروتی کے ہی روپ ہیں شیر کیوں بنتا ہے یہ ایک ایسا پرشن بار بار آتا ہے کیونکہ ماں شیر پر سوار ہو کر جاتی ہے تو جب ماں کے شب چرن آپ کے گھر میں پڑیں گے تو ان کے سارے شیوک جیسے شیر ہو گیا ہنمان جی ہو گئی نندی مہاراج ہے یا بھیرو ہے ایسے سنکیت آپ کو محسوس ہوں گے کہ آپ کے گھر میں کوئی آیا ہے کیونکہ ماں سے پہلے ان کے سیوک آ جاتے ہیں اور ماں شیر پر سوار ہو کر جس گھر میں آتی ہے شیرو والی کا روپ دھان کر کر آتی ہے تو اس گھر کے سارے سنکٹ مٹ جاتی ہیں ماں کا سب سے پریئے روپ سومے روپ جس کو سب سے پیارا روپ کہا جاتا ہے شیرو والی ماں کہا جاتا ہے اگر آپ چاہے ماتا کالی کی پوجہ کرتے ہیں اور شیر بن رہا ہے تو بہت ہی ماں خوش ہو کر شیرو والی کا روپ دھان کر کے آپ کے گھر میں ویراج مان ہو گئی ہے کیونکہ ماں کا سوم میں بہت پیارا روپ شیرو والی کا روپ کہا جاتا ہے اگر دیپک پر ایسی آکرتیاں بنتی ہیں تو آپ بہت بھاگشالی ہو آپ ماں کے پیارے ہو اس جگت جنی کے آپ پریے پتر یا پتری ہو بہت سارے ایسے کہتے ہیں کہ ہمارے جیون کے کشت ماں بہت جلدی ہر لیتی ہے ہم جو کچھ مانگتے ہیں وہ بہت جلدی پورا ہوتا ہے پھر بھی جیون میں تھوڑا بہت کشت ہے تو کشت ہمارے کرموں کا بھوگ ہوتا ہے پر ہم نے اپنی بھگتی سے ماں کو اپنے ساتھ اپنے دل میں پریم دیا ہے تو اس پریم کی ایک یابہ ہے اس کے درشن کرنے سے بھی آپ کو بہت لاب ہوں گے جیسے کوئی تیرت کے لاب ہوتے ہیں جہاں جہاں آپ یہ جو آ کرتی ہے اس کو خوب شیئر کرنا کیونکہ جتنے وقت اس کو دیکھیں گے شیئر کریں گے آپ کو پنہ ملے گا جیسے بہت سارے وقتی بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے تیرت سی آترہ کراتے ہیں تاکہ وہ اپنا پنہ پرابت کر سکے تو جو ایسی آکرتیاں ہوتی ہے جن میں ماں کا ساخشات ایک روپ دکھتا ہے جیسے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں دیپک پر شیر یہ ایک بہت پیارے بھگت نے بھیج رکھی ہے ہمیں جو ماں کی سیوہ کرتے ہیں ان کی ماں بھی ماں کی سیوہ کرتی تھی اور اس لئے ان کے گھر میں یہ کھنڈ سو بھاگے بنا ہوا ہے ماں کی کرپا کا تو یہ سبھی آپ بھی جرور محسوس کریں اور جو بھی ماں کی شرن میں جاتا ہے جس کو بھی یہ ویڈیو پرابت ہوگی وہ جرور ماں کا پیارہ ہے ماں اس پر کرپا کرنا چاہتی ہے تب ہی وہ اپنا یہ روپ اس کو دکھانا چاہتی ہے تو دیپک کی آکرتی میں شیر بننا گڑھ لک لے کر آتا ہے ماں آپ کے سبھی کشٹوں کو دور کرتی ہے دھن کا آگمن ہوتا ہے پتر ہین کو پتر پرابت ہوتا ہے اور جن کے گھر میں بیماریاں رہتی ہیں وہ بیماریاں بھی بہت جلدی دور ہونی شروع ہوتی ہے پریت بادہ نیگٹیوٹی بہت جلدی وہ کٹ جاتی ہے اور جس کے بھی یہ آکرتی بنتی ہے اس کا پانچوہ چکر جاگریت ہو چکا ہوتا ہے اور ماں کی کرپا اسے صدا پرابت ہوتی رہتی ہے ماں بھگوٹی اس انسار میں سب سے بڑی دیوی مانی جاتی ہے جن کی کرپا آپ پرابت کر سکتے ہیں بولو جے شریرام ایسی ہی آکرتیاں آپ بھی ہمیں بے سکتے ہیں ہمارے ورسپ نمبر پر اور اس پر ویڈیو آپ سبھی کو پرابت ہوگی چینل بابا کاشیرواد پر بابا کاشیرواد لائیو بھی آتے ہیں لائیو میں جڑے اپنے سمسیائیں بتائیں دربار میں آ سکتے ہیں رویوار کو روتک ہریانا اور آپ اپنے سمسیائوں کا سمدھان پرابت کر سکتے ہیں بولو جے شریرام